بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین سیپیک کے تیسرے روٹ کہتے ہیں بارے میں جو نیوز آج کل سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں خصوصاً آج بہت زیادہ یہ سرکولٹ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا اس روٹ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کیونکہ یہ روٹ گلگیت بلتستان میں ٹوریزم کا ایک انقلاب لانے والا ہے تو میں گوگل کی مدد سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ روٹ کہاں سے کہاں اور کیسے کام کرتا ہے یہ یلو کلر کا روٹ میں نے آپ کو یہاں پہ مارک کیا ہے یہ سکردو ائرپورٹ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو لے کر میں اس کو انڈ کیا ہے یہاں پہ اسطور گوری کوڈ میں اور اسطور گوری کوڈ سے یہ ریڈ کلر کا روٹ ہے یہ جا کے ملتا ہے آگے جا کے نیلم ویلی میں مزفر آباد کی طرف تو یہی پورا ایک روٹ ہے جس کے تحت روٹ بننے کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان سیپیک کا فاصلہ تین سو پچاس کلومیٹر کم ہونے کا چانس ہے اور یہ روٹ سکردو میں نہیں رکیں گے سکردو سے یہ براستہ شگر چین کے علاقہ یارکن میں جائیں گے تو یہ تھریڈی کی مدد سے آپ دیکھو یہ سکردو ائرپورٹ ہے سکردو ائرپورٹ سے یہ روٹ آگے جا کے کچورا کچورا سے یہ آگے سوکویلی سوکویلی سے شغر تھنگ شغر تھنگ سے یہ پورا علاقہ کراس کر کے یہ آگے جاتا ہے اسطور کے علاقہ بوبند میں بوبند سے آگے جا کے یہ گدائی سے یہ مکیال اور پھر جا کے یہ گوری کور اور یہ ریڈ کلر کا راستہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اسطور میں نے سٹارٹ کیا ہے اسطور ادگا چوک سے تو ادگا چوک سے یہ روٹ ہے آگے جا کے یہ وہی یلو کلر والی روٹ کے ساتھ ملیں گے یہاں سے یہ روٹ آگے جائے گا جا کے یہ آپ دیکھو راتو سے یہ رائٹ سائٹ کی طرف جا کے یہ مورچا گزر یہ اسطور کا علاقہ ہے یہاں سے جا کے پھر یہاں سے رائٹ سائٹ پہ یہ جو جہاں پہ برف ہے یہ ٹاپ ہے شونٹر ٹاپ اگر میں اس کو زوم کر کے آپ کو دیکھاؤں تو یہ شونٹر قدیمی گزرگاہ ہے تو یہ آپ دیکھو یہ راستے نظر آ رہے ہیں قدیمی لوگ ان راستوں سے پیدل جا کے آزد کشمیر کی طرف یا یہاں سے سرینگیر کی طرف پہلے جاتے رہے ہیں لوگ تو اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہاں پر نیشنل ہائیوئی آدھارٹی اس جگہ پہ شونٹر ٹاپ کی جگہ پہ اس طرف آپ دیکھو یہ کشمیر کا علاقہ ہے شونٹر کیل اپر ڈومیل وغیرہ تو وہ چاہتے ہیں یہ مورچہ گزر سے تھوڑا سا آگے جا کے یہاں سے ایک ڈومیل کی طرف اپر ڈومیل کی طرف یہ بارہن کلومیٹر کا ایک ٹنل یہاں پہ تعمیر ہوگا اس جگہ پہ یہ آپ دیکھو کیونکہ اس روٹ کو آل ویدر روٹ بنانا ہے تاکہ سال بر یہ کھلا رہے اس لئے ادھر بارہن کلومیٹر کا ایک خوبصورت ٹنل بنے گا اور یہ ٹنل کے بعد یہ خوبصورت علاقے چٹا کٹا لے کے یہاں پہ ہے اور آگے یہ کیل کا علاقہ یہ پورا نیلا مویلی ہے ارنکیل ہے اور کیل وارٹر فال ہے پھر شردہ شردہ سے آگے جا کے یہ روٹ آپ کو مظہرابات اور پھر آگے پینڈی کی طرف لے کے جائیں گے تو اس روٹ کے بننے کے بعد انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم کا ایک زبردست انقلاب آئے گا تو ہماری دعا ہے یہ جلدی سے جلدی یہ روٹ بنے اور گلگت بلتستان میں بے روزگاری اور یہ مہنگائی وغیرہ کا طوفان ہے اللہ ان سے ہماری جان چھوٹے تو آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ اگر پسند آیا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے یہ روٹ کس طرح بنیں گے اور یہ کہاں سے کہاں تک جائیں گے آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ